اس لسن میں ہم کنسٹرکشن آف ٹرائنگلز کے اندر ایمبیگویس کیس کو سٹڈی کریں گے ابھی ہم جو اگزامپل سال کریں گے اس میں ہمارے پاس ایک ٹرائنگل قائم ہوگی لیکن ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ کتنے ٹرائنگلز ہوں گے جب ڈرا کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹرائنگل ہے یا دو ہے یا کوئی نہیں ہے اس لیے اس کو ایمبیگویس کیس کہا جاتا ہے تو ابھی ہمیں ایمبیگویس کیس نمبر ٹو کو ڈسکس کریں گے اگزامپل ڈیٹا گیون ہے کونسٹرکٹ ٹرائنگل اے بی سی میئر آف اے بی ایس ایکول ٹو ٹین سنٹی میٹر میئر آف بی سی ایس ایکول ٹو فائی سنٹی میٹر میئر آف اینگل ایس ایکول ٹو تھرٹی ڈگری اچھا اس کا جو سلوشن ہے اس کے اندر جو گیون ہے وہ کیا ہے میئر آف اے بی ٹین سنٹی میٹر میئر آف بی سی فائی سنٹی میٹر میئر آف اینگل اے تھرٹی ڈگری اور جو ریکوائرڈ ہے ٹرائنگل اے بی سی ریکوائرڈ ہے اب جو ہوگا نیکس کونسٹرکشن سٹیپ ون اچھا اب اس کو دیکھیں ہم پہلے اے بی کو ڈرا کریں گے پھر پھر اینگل اے لیں گے اس کے بعد بی سی کو ڈرا کریں گے تو سٹیپ ون میں ہم لکھیں گے ٹیک لائن سیگمنٹ اے بی سچ دیٹ میئر آف اے بی اس ایکول ٹین سنٹی میٹر یہ ہمارے پاس ٹیپ نمبر ون ہے اس کو ہم ڈرا کرتے ہیں ٹین سنٹی میٹر لمبی ایک لائن لیتے ہیں لائن سیگمنٹ یہاں پر لیتے ہیں فر اگزامپل یہاں پر ٹین سنٹی میٹر لمبی لائن یہ پوائنٹ لیا ہم نے اور یہاں پر دوسرا پوائنٹ لے لیا ان دونوں کو جب جوائن کر دیا تو یہ ٹین سنٹی میٹر لمبی لائن آگیا ہمارے پاس اس کو نام دے دیا یہ والا پوائنٹ اے ہو گیا اور یہ والا پوائنٹ جو ہے وہ بی ہو گیا ہم نے اے بی لائن سیگمنٹ کو ڈرا کر لیا اس کی جو لینٹ ہے اس کی جو میرمنٹ ہے وہ ٹین سنٹی میٹر ہے اب ہم پوائنٹ اے کے اوپر اینگل ڈرا کریں گے تیس ڈگری کا تھرٹی ڈگری تو اس کو یوز کریں گے اس کو ذرا مناسب سا کھول لیتے ہیں اور یہاں آرک لگاتے ہیں پوائنٹ اے کے اوپر یہاں سے یہ جو لائن سیگمنٹ ہے بلیک کلڈر کا یہاں سے موف کریں گے اور یہاں تک جائیں گے پھر اس آر کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کو یہاں سے دیکھیں گے ہمارے پاس یہ ہو گیا پہلا یہ ہو گیا دوسرا تو یہاں تک تو ساٹھ ڈگری ہے اب یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اب اس ساٹھ ڈگری کو ہم اس کی بائسیکشن کریں گے یعنی کہ اس کو ہم دو عصوں میں تقسیم کر دیں گے اس آرک لیں تو یہاں رکھیں اس ٹپ کو جو انڈ پوائنٹ ہے اس کا یہاں آرک لیں اور پھر اس کو یہاں رکھیں اور پھر یہاں پر ایک آرک لیں اب یہ اس کی دیکھیں بسیکلی یہ جو آرک لیں یہ آرک لیں ساٹھ ڈگری کا وہ یہ آرک لیں یہ آرک لیں یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یہ اس کی انیشل آرم ہے آرک لیں اور جو ٹرمینل آرم ہے وہاں رکھے ایک آرک لیں پھر ہم ان کو جوائنٹ کر دیا جہاں پر یہ میٹنگ پوائنٹ آئی ان دونوں کا وہی تھرٹی ڈگری آنگل ہے یعنی کہ یہاں تک تو اب ہم اس کا ایک رے ڈرا کر لیں گے یہاں سے ایک رے پاس ہوگی جو پوائنٹ اے اور اس آنگل سے پاس ہو رہی ہے تو بسیکلی یہ تھرٹی ڈگری کا اینگل آ گیا ہمارے پاس یہ یہاں سے جوائنٹ کر دیں یہ رے یہاں تک لے جائیں تو یہ آ گیا تو یہ سٹپ لکھیں اے بی تو ہم نے ڈرا کر لیا سٹپ نمبر ٹو کیا ہوگا سٹپ نمبر ٹو میک این اینگل ایٹ پوائنٹ اے سچ دیٹھ ایئر آف اینگل اے ایز ایکول ٹو تھرٹی ڈگری یہ آپ نے آر کو یہاں سے اس طرح سے یوز کیا پہلے آپ نے ساتھ ڈگری کا اینگل قائم کیا پھر اس کی بائی سیکشن کی تھرٹی ڈگری کا آ گیا اس میں ہم نے یہ کام کیے ہے on the first place ہم نے ایک اینگل ڈرا کیا سکسٹی ڈگری پھر second place پہ ہم نے اس کی بائی سیکشن کی تو وہ کتنی آ گئی تھرٹی ڈگری اب جو step اس کے اندر next step ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے جو بی سی ہے بی پوائنٹ یہ ہے تو سی وہاں پر ہوگا ہم بی سے ایک آرک ڈرا کریں گے تو کتنا سنٹی میٹر ہمیں given ہے data میں 5 سنٹی میٹر یہ دیکھیں یہاں پر 5 سنٹی میٹر ہے بی سی تو 5 سنٹی میٹر ہم آرک لیں گے تو یہاں اس کو کھولیں گے 5 سنٹی میٹر تک یہ ٹپ یہاں پر آ گئی اور ٹپ آنی ضروری ہے اب یہ دونوں exactly clear ہیں اب یہ 5 سنٹی میٹر ہے تو اس کو رکھیں یہاں بی کے اوپر اور یہاں سے آرک لگا دیں میرے خیال میں مجھے دوبارہ چک کرنے سے یہ جو measurement ہے وہ شاید غلط دی ہے میں نے تھوڑا کم ہے اس کو دوبارہ چک کرنا سے یہ error free کرنا بہت ضروری ہے اس کو اب یہ ٹھیک آ رہی ہے تو اس نے اس کو ایک point پہ touch کر دیا یہ والا جو point ہے یہ یہاں پہ touch ہوا ہے اب اس کو ہم join کر دیں گے اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس جو point touch ہوا یہ ہمارے پاس point ہے c آ گیا اس case میں a کی triangle بنی ہے a b c یہ جو angle ہے یہ 30 degree ہے تو step number 3 لکھیں گے draw an arc of 5 centimeter as radius with center at point b یہ جہاں سے arc مل رہی ہے اس کو وہ point ہم نے لیا یہ arc ہے جہاں وہ مل رہی تھی اس کو تو اس طرح سے ہم نے triangle کو قائم کر لیا step 4 step 4 میں ہم نے یہ کیا join b with c hence the triangle a b c تو اس طرح سے ہم نے step by step اس triangle کو مکمل کر لیا ہم نے یہ بات ensure کرنی ہوتی ہے کہ جب ہم scale کو use کریں گے تو ہمیں accurate measurement کو رکھنا چاہیے اگر measurement تھوڑا سا بھی error ہوگا تو arc جو ہے وہ required point سے پاس نہیں کہہ رہے گے اس کو جیسے کہ آپ نے دیکھا جب میں پہلی measurement لی اس میں تھوڑا error تھا وہ نیچے سے pass کر رہا تھا arc پھر ہم نے اس کو accurate کیا تو arc نے اس کو touch کر لیا